مہرم الہرام کے جلوس اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات سیپ سٹی اتھارٹی میں قائم کنٹرول روم سے جلوس اور مجالس کی ہر پل مونیٹرنگ کے انتظامات جلوس کے راستوں کی فیضائی نگرانی بھی ہوگی آج اور کل دبل سواری پر پابندی آئید میٹرو بس سرویس کے روٹ کو محدود کرنے کا فیصلہ نکلسن روڈ پر نوی مہرم الہرام کی مرکزی مجلس امام بارگاہ تیائلے بیت میں شہدہ کربلا کا ذکر مجلس کے بعد نوی مہرم کا جلجنہ کا جلوس برامد ہوگا مجلس اور جلوس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس کی بھاری نفری موجود سنائپرز لیڈیز پولیس اہلکار بھی تائنات امام بارگاہ کے طرف میں خاردار داریں وہ ٹھو گیٹ بھی نصب کر دیا گیا پانی کی سبیل اور نیاز کا بھی احتمال نوی مہرم پر شہریوں کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضر ہے سالے سواب کے لیے فاتح خانی پھول رکھے گئے شہریوں کی بڑی تعداد قبروں کی صفائی ستھرائی اور مرمت کرنے میں مصروح ایون فیلڈ ریفرنس میں ززائی معتل کر دی گئی نواز شریف مریم اور صفدر کی اڈیالا جیل سے رہائی تینوں شہباز شریف کی ہمرا خصوصی تیارے پر لاہور پہنچے ائرپورٹ پر کارکنوں کی جانب سے والیہانہ استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور حمزہ شہباز خود گاڑی ڈرائیو کر کے نواز شریف کو جانی عمرہ لے کر گئے نواز شریف گھر پہنچ کر والدہ سے ملے دعائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر لیگی کیمپ میں خوشکیاں کارکنوں کا شہر بھر میں جشن پارٹی کے مرکزی سیکٹیریٹ مورل ٹاؤن میں متوالے خوش نصیر آباد دفتر میں مٹھائی تقسیم کی گئی سابق صوبائی وزیر بلال یاسین کی داتا دربار آمد شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے آج ثابت ہو گیا اتصاب عدالت کا فیصلہ کمزور تھا ڈٹ کر کانونی جنگ لڑیں گے اور سرخروب بھی ہوں گے حمزہ شہباز شریف عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے فیصلے سے سچ کی جیت ہوئی شہباز شریف کٹ ہوئی شریف کاندان کے کردار سے متعلق قوم کو کوئی بہام نہیں رہا آر بر روپے کہاں سے آئے نواز شریف ابھی بھی ثابت نہیں کر سکے عدالتِ ازاد ہیں پہلے فیصلوں کی طرح ہم آج کے فیصلے کا بھی احترام کرتے ہیں نواز شریف کی رہائی پر وفاقی وزیر اطلاعات کا رد عمل چیرمن نیب کی زیرے صدارتی جلاس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ پنجاب کی نشست پر سینٹ الیکشن پی ٹی آئی کے نام صد امید بار ڈاکٹر شہزاد وسیم کی گوانر پنجاب سے ملاقات سینٹ انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے مشاورت سپیکر پنجاب اسمبلی وزیر الہ پنجاب اور سینئر صوبائی وزیر سے الگ الگ ملاقاتیں چپن کمپنیز کینڈل میں اتنات تائی انکشافات کا سلسلہ جاری پنجاب حکومت کی تین کمپنیز پانچ سو پچاس ارب کی نادہ ہندہ نکلی منجاب کمپنیز مسائل کا امبار ہے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ستاسی ارب کی مشینری موجود رکھنے کے لیے جگہ ہی دستیاب نہیں سبائی وزیر اکانون رازہ بشارت کا انکشاف منجاب کی ماتہ تضلیہ میں بڑے پیمانے پر روکھار پیچار دوستہ تیرہ ججز کے تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے گئے تبدیل ہونے والوں میں گیارہ اصلاح کے ڈسٹریکٹ انسیشن ججز بھی شامل چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ جسٹس محمد گیاور علی کی منظوری کے بعد نوٹسکیشن جاری موسیقی